ہلو دوستوں ویلکم تو سوفور انجینرنگ چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنکشنل اینڈ نون فنکشنل ریکوائرمنٹس بڑا سمپل سا بڑا جو ہے آسان سا ٹاپک ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارے کسی ایک سٹوڈنٹ نے کمنٹ سیکشن میں ریکویسٹ کی تھی کہ فنکشنل اینڈ نون فنکشنل ریکوائرمنٹ کے ٹاپک پہ بھی ایک ویڈیو بنا دیں تو میں نے سوچا چلے بنا دیتے ہیں کیونکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو سوفور انجینرنگ میں آنے کے بعد یہ ان ٹاپک میں سے ایک ٹاپک ہے جس سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے جس سے آپ کا تعلق سٹارٹنگ میں ہی پڑتا ہے جیسے ہی آپ سوفور انجینرنگ میں آتے ہیں تو سٹارٹ میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک چیز انجینرنگ بھی ہوتی ہے اور اس کے اندر سب سے پہلے جو بتایا جانے والا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ فنکشنل اینڈ نون فنکشنل ریکوائرمنٹ کا ہی ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بہت سے سٹوڈنٹ فنکشنل اور نون فنکشنل ریکوائرمنٹ کو لے کے کنفیوز ہی رہتے ہیں اور فائنل یر پروجیکٹ میں بھی جا کر وہ اس چیز کو لے کر کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم کون سی چیزوں کو اٹھا کے کٹیگرائز کریں فنکشنل ریکوائرمنٹ میں اور کون سی چیزوں کو اٹھا کے نون فنکشنل ریکوائرمنٹ میں کٹیگرائز کریں شاید وجہ یہ ہوتی ہے کہ نون فنکشنل اور فنکشنل ریکوائرمنٹ کو بالکل سٹارٹنگ کے سیمیسٹرز میں یا پھر سوفٹر انجینرنگ کی سٹارٹنگ میں ہی پڑھا دیا جاتا ہے اس وقت سٹوڈنٹس اتنے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں پاتے پھر نیکس سیمیسٹرز میں جا کے یہ بات ازیوم کر لی جاتی ہے کہ فنکشنل اور نون فنکشنل ریکوائرمنٹ تو بیسک سی چیزیں یہ تو سٹوڈنٹس کو پتہ ہی ہوں گی تو اس سے ہائی لیول کی بات کی جاتی ہے لیکن اس سٹارٹنگ کے ٹائم اور ہائی لیول کے ٹائم بیچ میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کنسپٹ کلیر ہونے سے رہ جاتے ہیں سٹوڈنٹس کے سو ٹائمز آیا کہ یہ بغیر میں فوکس کرتا ہوں جو ہے ہمارے ٹاپک کے اوپر فنکشنل اور نون فنکشنل ریکوائرمنٹ کے اوپر تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گا اور سمجھ آئے گا اور اگر کوئی پرابلم ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں سوفٹری ریکوائرمنٹس ان سوفٹری انجینرنگ فنکشنل اور نون فنکشنل کی طرف جانے سے پہلے یہ کلیر ہو کہ ریکوائرمنٹ ہوتی کیا ہے اس کے بعد ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا کہ فنکشنل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے اور نون فنکشنل کیا ہوتی ہے سو فنکشنل ریکوائرمنٹ سوری ریکوائرمنٹ جو ہے سوفٹری ریکوائرمنٹ ان سوفٹری انجینرنگ وہ یہ ہے کہ ڈسکرپشن آف سرویسز وچ او سوفٹری ریکوائرمنٹس ان سیمپل ورڈز ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو سوفٹریر آپ جو بنا رہے ہو وہ جو جو فنکشنز انڈ یوزر کو پروائر کرے گا اس کی جو لسٹ ہے وہ جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں مطلب جیسے کہ میں کسی بھی چیز کو بنانے جا رہا ہوں میں لکھتا ہوں کہ اس میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے اس میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے اس میں یہ فیوچر بھی ہونا چاہیے یہ فنکشن بھی ہونا چاہیے وہ جو لسٹ بنے گی تو وہ جو ڈسکرپشن ہوگی وہ ساری سرویسز کی اساری فنکشنز کی جو سافٹر پروائیڈ کر رہا ہوگا وہ جو ہے ہماری ریکوائرمنٹس ہوں گی اور اس کے اندر میں نے انڈ یوزر کو تھوڑا سا بولڈ کر کے منشن کی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن دوں گا ایک بات تو یہ ہوگئی کہ جو سرویسز کی لسٹ ہوگی وہ ریکوائرمنٹس ہوں گی اچھا اس کے بعد دوسری کنسٹینٹس which we will imposed on the services are also part of the requirements میں کوئی سرویس پروائیڈ کر رہا ہوں لیکن اس سرویس کو پروائیڈ کرتے ہوئے اس کے اوپر کوئی رولز بھی لگا رہا ہوں تو وہ جو رولز ہوں گے یا پھر وہ جو ریسٹریکشنز ہوں گی جو میں اس سرویس کے اوپر لگاؤں گا وہ جو ہے وہ بھی requirements کے اندر ہی آئیں گی اب اس کے اندر جا کے ہماری ساری کی ساری بات چھپی ہوئی ہے کہ جو services ہمارا سسٹم پروائیڈ کرے گا اس کی جو list ہے ان services کی اس کو ہم requirement کہتے ہیں اور دوسری بات کہ ان services جو وہ سسٹم پروائیڈ کرنے جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہم conditions لگائیں گے یا rules لگائیں گے اس کو بھی ہم requirements کہتے ہیں پس فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں requirements جو ہیں آگے جا کے الگ الگ level پر categorize ہو جاتی ہیں ابھی شاید آپ اس چیز کو لے کے confuse ہو رہے ہوں لیکن یہ ہے کہ آگے جا کے آپ کو چیزیں کے لیے روتی جائیں گی آپ ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو چیزیں کے لیے روتی جائیں گی اور ایک end user کے بارے میں کچھ سی میں information دینا چاہ رہا ہوں additional information جو آپ کو computer science کے overall concepts کے اندر help کرے بہت سے لوگوں کو یہ پتا ہوگی لیکن کچھ لوگوں کو یہ چیز پتا نہیں ہوتی ہے پھر وہ اس چیز پر سوچتے بھی نہیں ہیں بہت دفعہ computer science میں user کا word use ہوتا ہے بہت دفعہ computer science میں end user کا word ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا سا فرق ہے آپ ایک software جس company کے لیے بنا رہے ہیں وہ company اس software کی user ہوگی لیکن وہ پوری کی company اس software کو computer کے سامنے بیٹھ کے use نہیں کرے گی اس software کو چلانے کے لیے اس software کو استعمال کرنے کے لیے company ایک بندہ hire کرے گی جو اس laptop کے سامنے یا computer کے سامنے بیٹھ کے اس software کو operate کر رہا ہوگا جو اس software کو actually operate کرنے والا بندہ ہوگا اس کو ہم end user کہتے ہیں اور user جو ہے وہ اوارال جو پوری company ہے جس کے لیے software بنایا گیا ہے وہ پوری company اس software کی user ہے اور اس company کا ایک specific بندہ جو کہ computer کے سامنے بیٹھ کے اس software کو چلا رہا ہے وہ end user ہے یہ ایک general concept ہے پوری computer science میں آپ اس کو یاد رکھیں جب بھی user اور end user کی بات ہو تو یہ concept آپ سمجھ جائیے گا یہ ایک additional information ہے functional اور non-functional کے زیادہ relate تو نہیں کر رہی تھی لیکن میں نے خود سے اس کو add کر لیا تھا کہ آپ کا ایک concept بھی کلیر کر لاتا چلوں so requirements کا کو پتا چل گیا کہ کیا چیز ہے next چلتے ہیں اب functional requirement اس کو ایک sentence میں define کیا جاتا ہے what the system should do لیکن جب تک چیزیں clear نہ ہوں تو ایک sentence آپ کو چیز سمجھنے میں مدد نہیں دے سکتا تو اب دوبارہ focus کرتے ہیں next point ہے this is the list of the actual services which system will provide جیسے کہ ہم نے requirements کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم services provide کریں گے اس کی جو list ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں requirement اور ایک دوسری definition بھی میں نے کی تھی کہ جو constraints ہم ان services پہ یا پھر دو restrictions ہم ان services پہ لگا رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ بھی requirements آتی ہیں لیکن وہ ایک الگ قسم کی requirements میں آتی ہیں سو یہاں سے اب یہ defense create ہونا شروع ہو چکا ہے آپ دیکھیں کہ the list of actual services which our system will provide وہ جو ہے functional requirements میں آگئی یعنی کہ requirements کی جو پہلی واری definition تھی نا ہماری پہلی slide کے اوپر وہ functional requirement کے اندر آگئی this is the list of the services functions which a user want from the software functional requirement کیا ہے list of services ہے جو کہ software provide کرے گا اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کے پاس کچھ client آتا ہے کہ مجھے software بنا دو تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے software میں یہ function بھی چاہیے یہ function بھی چاہیے یہ function بھی چاہیے یہ function بھی چاہیے تو جتنے function بھی وہ آپ کو بتاتا ہے نا software میں ڈالنے کے لیے وہ جو آپ list down کرتے ہونا اس کے بتائے ہوئے جتنے بھی function ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے functional requirements میں آتے ہیں جو جو futures وہ اپنے software کے اندر چاہتا ہے آپ software engineer ہو اور وہ آپ کا client ہے اور وہ آپ کو آکے بتاتا ہے کہ یہ دس فیوچر مجھے میرے سوفیر میں چاہیے تو وہ جو دس فیوچر جو اس نے بتائے ہیں کہ مجھے یہ required ہیں ان کو آپ categorize کریں گے functional requirements میں ان requirements کو ہم functional requirement کہتے ہیں جو user ہمیں بتاتا ہے کہ مجھے میرے سوفیر میں چاہیے ایک ہی بات کو میں نے آٹھ دس مختلف perspective سے گھما کے بتا دیا تو اب example کی طرف چلتے ہیں futures of software which the clients demand جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک client نے آکے بولا کہ مجھے یہ دس فیوچر چاہیے ہیں اس software کے اندر تو وہ جو فیوچر ہیں وہ اس کی requirements ہیں اور ان requirements کو ہم functional requirement کی category میں دالیں گے business rules of the particle organization for which developing software اب اگر کسی organization کے لیے ہم جو ہے software بنا رہے ہیں اور اس organization کے کچھ business rules ہیں ٹھیک ہے اور ان business rules کو بھی وہ آکے ہمیں client بتائے گا تو وہ جو business rules ہمیں آکر وہ client بتائے گا وہ بھی ہم functional requirement کے اندر رکھیں گے let's suppose وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری organization کا ایک چھوٹا سا rule ہے کہ ہماری organization میں چاہے کوئی بھی قوم کیوں نہ کیا جائے کسی بھی قسم کا کوئی بھی قوم کیوں نہ کیا جائے جو font style use ہوتا ہے وہ ہمیشہ times new roman کا ہوتا ہے یہ بات اس نے ہمیں بول دی یہ اس کا اب یہ بات business rule ہے یہ ان کی organization کا rule ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز ٹائپ کرنی ہے آپ نے کوئی بھی software کے اندر font use کرنا ہے یا پھر آپ نے کسی بھی چیز میں کوئی بھی font use کرنا ہے تو وہ times new roman ہی ہوگا یہ ان کا rule ہے تو اس rule کو بھی basically اس rule کا functions software کے functions سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم اس rule کو as a functional requirement mention کر دیں گے کیونکہ یہ ان کا business rule ہے اور اس کو ہم نے software میں لازمی فالو کرنا ہے تو functional requirements یہ ہوتی ہیں summarize کر دیتا ہوں اس functional requirements کو کہ جو جو services client آپ سے demand کرتا ہے کہ مجھے software میں ڈال کے دو وہ ساری services جو اس کو required ہیں ہم ان کو functional requirement میں لکھیں گے اس کے علاوہ client جس office میں کام کر رہا ہے اس office کے کچھ اپنے rules ہیں کچھ business rules ہیں وہ بھی ہمیں client بتا دیتا ہے تو ہم اس rules کو بھی software design کرتے ہیں mind میں رکھیں گے اس لیے وہ rules بھی functional requirement میں آئیں گے functional requirement i hope so اکو کے لیے رو چکا ہوگا next جلتے ہیں non functional requirement کی طرف how a system should behave while performing the operations اب آپ کو client نے یہ بات بتائی کہ مجھے یہ دس features میرے software میں چاہیے یہ بات تو clear ہو گئی لیکن ان دس features کو provide کرتے ہوئے software کا اوہرال جو working experience ہوگا وہ جو ہے اس کا خیال رکھنا non functional requirements کا کام ہے non functional requirements ایسی requirements ہیں کہ شاید user آپ کو خود سے آکے بتائے گا نہیں کہ مجھے یہ requirements بھی چاہیے یہ چیزیں بھی چاہیے لیکن somehow internally وہ کہیں آپ سے یہ expect کر رہا ہوگا کہ یہ چیزیں آپ اس کو دیں for example میں آپ کو ایک چھوٹی سا example دیتا ہوں کہ user آپ کو یہ بتائے گا کہ مجھے ایک system چاہیے جو کہ data کو store کرے اور data کو print کرے اور data کو edit کرے delete کرے کوئی management system type کی application وہ آپ کو harddust requirements آکے بتاتا ہے اس نے اپنی requirements بتا دیں کہ system data کو print کرے add کرے delete کرے update کرے اس نے یہ ساری requirements بتا دیں ٹھیک ہے لیکن یہ ساری requirements آپ functional میں رکھو گے تو اب اس سارے scenario میں non functional کیا ہوں گی non functional یہ ہوگی کہ یہ سب کام جو وہ چار ہے نا کرنے کے لیے اس کے اندر وہ ایک چیز آپ سے expect کر رہا ہوگا وہ یہ کہ یہ سارا کام وہ software speed میں کرے efficiently کرے یہ چیز وہ expect کر رہا ہوگا یہ چیز client آپ کو شید یہ نا بولے نہیں کہ آپ یہ جو system بنا ہوگے نا یہ speed میں کام کرنا چاہیے یہ چیز وہ شاید آپ کو بولے نہیں لیکن somehow internally وہ آپ سے یہ چیز expect کر رہا ہوگا کہ آپ جو system اس کو بنا کے دینے جا رہے ہو وہ speed میں کام کرے گا وہ آپ کو یہ بولے گا نہیں as a requirement آپ کو یہ چیز وہ بتائے گا نہیں لیکن وہ آپ سے یہ چاہ رہا ہوگا کہ آپ اس میں یہ future رکھو اور اگر آپ یہ future نہیں رکھو گے تو بے شک اس نے بتایا نہیں تھا لیکن جب آپ software اس کو deliver کر دوگے تو وہ دوسرے دن واپس آ کے بولے گا یار کیسا software بنا کے دیا ایک کام میں دو گھنٹے لگا دیتا ہے پھر اس وقت آپ اسے یہ claim نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ نہیں کہا تھا client آ کے آپ کو نہیں بتاتا these are the constraints on the services with system offering جیسے کہ اب یہ constraints in sense business rules والے constraints نہیں ہیں وہ functional requirements میں جائیں گے یہ constraints ہیں جیسے کہ time of operation جیسے کہ ایک user ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ hospital کے اندر ایک system لگا ہے جس کے اندر میں کسی بھی patient کی ID لکھتا ہوں تو اس کو فوراں ریکارڈ اس سسٹم کے اوپر سامنے آ جانے چاہیے کہ اس بندے کو کس قسم کی میڈیسن سے الرجی ہے اور کون سا اس کا blood group ہے اور ہم اس کو کیا کیا دے سکتے ہیں اب timing of operation یہ constraint لگا جا سکتا ہے ایک system hospital میں چل رہا ہے اور وہ پیشنٹ کی ID لکھتے کے ساتھ آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ اس بندے کو کس چیز سے allergy ہے اور اس کا blood group کیا ہے اور یہ ساری چیزیں تو ہو سکتا ہے اس system کو استعمال کرنے کی ضرورت آپ کو emergency میں پڑھے آپ client پیشنٹ ہے وہ about to death ہو اور اگر اس کی ID لکھ کر اس کا data سرچ کرنے میں 10 منٹ لگا دے گا تو اس لیے آپ کے system سے یہ چیز expect کی جائے گی کہ timing of operations کم ہو مطلب کہ ایک بندے کا record ہو سکتا ہے کہ ایک patient کا record 5 سیکنڈ میں اٹھا کر دے دے یا پانچ سیکنڈ سے کم ٹائم کے اندر تو اس طریقے کی جو چیزیں ہوتی ہیں آپ ان کو non functional میں رکھتے ہیں اچھا non functional requirements quality attributes بھی کہا جاتا ہے quality attributes کیوں کہا جاتا ہے اس وجہ سے جیسے میں نے پہلی example دی کہ آپ کا system ساری functional requirements جو user کو چاہیے لیکن آپ کا system speed میں کام کرنا چاہیے efficiently کام کرنا چاہیے تو اگر آپ کا system speed میں کام کرتا تو یہ اچھی quality ہے اگر آپ کا system efficiently کام کرتا تو یہ اچھی quality ہے اگر آپ پیشنٹ management system پیشنٹ کی ID لکھ کر اس کا record دینے میں جسٹ ایک بات ہے یہ آپ کے system کے quality ہے تو اس وجہ سے non functional requirements کو quality attribute بھی کہا جاتا ہے for example میں کچھ example زیادہ ہوں non functional requirements کی جیسے recoverability مطلب کہ ایک system ہے اور وہ کسی bad condition میں چلا جاتا ہے for example اس فورم تھا اس فورم کو آپ نے سارے text جو لکھ کے fill up کیا اور end پہ جا save کا button دباتے وہ hang ہو گیا اور hang ہونے کی وجہ سے فورم آپ crash ہو جاتا ہے اور جو آپ نے data لکھا تھا save بھی نہیں ہوتا اور loss بھی ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا system یہ چیز شاید آپ کو user آکے نہ بتائے کہ میں فورم لکھوں تو save کرتے ہو تو data crash نہیں ہو لیکن یہ خود چیز assume کرو کہ اگر آپ بندے نے محنت سے پورا فورم fill up کیا تو یہ ایک bad approach ہے تو اس لئے آپ اس کو نون فنکشنل requirement خود assume کرو خود جو ہے آپ اس کو لے کر چلو سسٹم کے اندر سسٹم back end پہ خود فورم recover ہو کے آجا جو آگے والا data اس کو loss نہ ہونے دے کسی طریقے سے save کر لے next example آجاتی response time کی response time example میں نے جو ابھی آپ دی کہ مریض ہے اور اس کا record آپ نے نکال ہے اپنے system میں لگا کر تو مریض کا record سکتا ہے آپ کو کسی emergency میں record ہو تو آپ system ایسا ہو چاہیے کہ ID لکھتے ہی مریض کی فورا response back اور اس کے record دے اگر ایسا نہیں ہو چاہیے کہ آپ کا مریض بیٹ پر مر رہا ہے اور 10 منٹ کے لئے ویٹ کر رہے کہ سسٹم response دے گا اس چیز وہ آپ کو بتائیں گے نہیں لیکن آپ نے خود سے اس چیز کا خیال رکھ رکھ ہے لیکن system deliver ہونے کے بعد اگر اس نے 10 منٹ میں جا کے response کیا تو اس لئے ان چیزوں کا خیال رکھ رکھ ایسی چیزیں جو کہ آپ کے سسٹم کی قوالیٹی کو بڑھا رہی ہیں اور جو کہ آپ کے سسٹم میں بائی ڈیفالٹ ہونا لازمی ہے وہ آپ ان کو functional requirements کہتے ہو non functional requirements کہتے ہو non functional اس لئے کہ functional وہ ہوتی ہیں جو کہ user کو actual میں وہ function provide رہی ہوتی ہیں جو کہ اس کی demand تھی اور یہ non functional اس لئے ہوتی ہیں کیونکہ یہ function تو provide نہیں کر رہی ہوتی جو کہ user کی demand تھی لیکن functions کو efficient بنانے کے اندر مدد ضرور دے رہی ہوتی ہیں اس لئے non functional requirements ہوتی ہیں ایک میں چھوٹی سی explain example بھی لکھی ہے database get ready after update within 2 seconds let's suppose کہ distributed data way system ہے تو جیسے کہ میں کہوں کہ 10 بندے اگر اس کا data مختلف طریقے سے مختلف random locations کے اوپر update کرتے ہیں تو صرف 2 seconds کا time لینا چاہیے اس کو اپنا database update کر لے وہ یہ میرے system میں ایک خوبی ہونی چاہیے یا یہ میرے system کے اندر ایک اچھی بات یا quality میرا سسٹم تو 2 seconds میں ہو جانا چاہیے یہ بات وہ بتائے گا نہیں اس بات کا خیال میں نے خود سے رکھنا ہے یہ بات وہ بتائے گا نہیں لیکن اگر system نے 5 کلائنٹ بتاتا ہے کہ یار یہ یہ function مجھے دال کے دے دو سوفٹر میں مجھے ایک ایسا سوفٹر بنا کر دے دو جو یہ دس فنکشن پروائیڈ کر رہا ہو تو وہ دس فنکشن ہیں وہ فنکشن ریکوائیمنٹ ہو گئی اس کلائنٹ کی جو کے دیں ہمیں اور ان دس فنکشن کو ایفیشنٹ پروفارم کرنے کے لیے جو کلائی ایٹریبیوٹ ہم خود سے اس سوفٹر میں دالیں گے وہ نون فنکشن ریکوائیمنٹ ہو جائیں گی میں نے دو چھوٹے چھوٹے کنسیپٹس کو بہت ساری اگزیمپل دیکھے مختلف طریقے سے مختلف پریسپیکٹیز سے ڈیفائن کر دیا ہے تو آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو چکی ہوں گی اور اگر پھر بھی نہیں کلیر ہوئیں تو کائنڈلی آپ ان کو ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیے گا اچھا اب نون فنکشن ریکوائیمنٹ کو کبھی بھی یہ سوچ کے اگنور نہیں کریں گے کچھ امپورٹنس میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے کہ یہ فنکشن نہیں یہ وہ چیزیں تو ہے نہیں جو کہ ہم سے کسٹمر آکے مانگ رہا ہے تو پھر ہم کو چھوڑی دیتے ہیں تو نون فنکشن ل ہیں ویسے بھی تو آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے یہ ایسی ریکوائیمنٹ ہے جو کہ یوزر ایکسپلین نہیں کرتا لیکن پھر بھی آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ سسٹم میں ڈالیں گے تو یہ ریکوائیمنٹ سوچ ایکسپیرینس اف یوزر اینڈ یوزر یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے سوٹویر کا اچھا پروائیڈ نہیں کر رہے تو آپ سوٹویر کو اچھا چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ ایکسپلین کر دیا اتنی زیادہ ایکسپلین کی فنکشنل اور نون فنکشنل کے ٹاپک کو ضرورت تھی نہیں جتنا میں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے اگر پھر بھی کوئی سمجھنا ہے تو ضرور پوچھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تینک یو مچ